عرص کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف نہیں آ رہے ملک بنائیں اسلام کے نام پر اسلام نے ہمیں جوڑا ہے ورنہ ہماری زبانیں مختلف ہیں بھائی ہمارے جغرافیائی حالات مختلف ہیں ہمارے ڈریس کورڈ مختلف ہیں ہمارے کھانے پینے کی سٹائل اور انداز مختلف ہیں ہماری نسلیں مختلف ہیں اس پاکستان کے اندر یہ عجیب ملک ہے ہم سمندر کنارے بیٹوں پر پہاڑے درمیان میں جنگلات بھی ہو سہرابی ہے عجیب ہے نا بہتنا دنیا میں ملک بنتا ہے ایک جغرافیائی حالت ہوتی ہے انڈونیشیا ملائیشیا ہے جزائر ہیں ملک بنے ہوئے ایک زبان ہوتی ہے فرنچ ایک ملک کھڑا ہوئے ایک نسل ہوتی ہے جرمن ایک ملک کھڑا ہوئے یا کوئی تاریخی ایسیت ہوتی ہے جیسے مصر اور چائنا کی پانچزار برس کی تاریخیں کھڑے ہوئے ہم انیس سو چالیس سے پہلے پاکستان کا ڈام نہیں تھا کوئی ہماری زبانیں الگ ہیں ہمارے خطے مختلف ہیں کیا شئے ہماری بائنڈنگ فورس ہے جان کیری نے کبھی کہا تھا فوج بائنڈنگ فورس ہے اور نہ جی فوج کے موٹوں میں لگا ہوئے ہیں لکھاوا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اس کو بھی اگر کوئی مضبود کرے گا تو کلمہ کرے گا جان کیری کی مطابق فوج بائنڈنگ فورس ہے اسلام بائنڈنگ فورس ہے اس کو ہٹا دیں تو ہم ایک نہیں ہو سکتے اس کو ہٹا دیں ملک بچ نہیں سکتا خدا کی قصہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی اور میں آپ کو ارز کروں ساری ہماری سیاسی جماعتیں دینی گرفت استعمال نہیں کر رہا اس کو ہٹا دیں سیاسی جماعتیں پی پس پارٹی ایم کیو ایم تحریک انصاف نون لیگ باقی چھوڑی کو چھوڑ دیں آپ سارے سارے کے سارے ذرا ایسے قوانین ہے جو اسلام کے خلاف ہوں خاموش بیٹھے رہتے ہیں وہ چپکے سے پاس کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں ناشل اسملی گھرلو تشدد کا بل یا انسکین صداد کا بل آ رہا تھا پاس نہیں ہوا اس میں خلاف اسلام باتیں دیں سارے چپکے بیٹھے ہوئے تھے چاروں کے سارے سب ایک ہیں اس پر سندھ اسملی اٹھارہ سال سے کم عمر کا کوئی اسلام قبول کرے گا اس کو مانیں گے نہیں مسلمان لانت ہے تمہارے اوپر انہا لیلہ و انہا لیراجعون اور وہ طبقہ جو سیدن علی کے گنگ آتا ہے ان کی حکومت یہاں پر موجود ہے سیدن عامی تو بارہ برس کی عمر میں کلمہ پڑھ رہا ہے اور تم کہے تو اٹھارہ سے کم کا قبول نہیں سارے یہ پیپس پارٹی نون لیگ تہدی کے انصاف ایم کیو ایم سب اس کے حق میں تھے پاس نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے کیوں مذہبی جماعتوں کی طرح سے رد عمل آ گیا تھا اور ہم مذہبی دینی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں رد عمل آیا تھا کیسے جو پاس ہو رہا تھا وہ رک گیا رد عمل لاؤ شریعت کے نفاس کے لئے بعض دو بڑی ہماری جماعتیں ان میں سے ایک بڑی جماعت تو اتحادی ہوئے بھی حکومرانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مگر وہ دھرنے بھی ہیں اور پورے ملک کو جیم کرنے کی باتیں ایک سے ایک یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مگر کسی ایک منکر کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہمیں افسوس اس بات کا ہے خدارہ اس اسلام کی طرف پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی اور ٹیسٹ کیس کیا ہے ہمارا وغلی جمعہ بات ہوگی انشاءاللہ ٹیسٹ کیس ہے سود کا نظام ختم کرتے ہوگے نہیں سارے متفق ہیں مشرب بھی ڈالر لیتا رہا نو لیگ بھی لیتی رہی بار سے آئے میں سے پیپس پارٹی کے دور میں بھی چلتا رہا زرداری صاحب کے دور میں بھی چلتا رہا تحریکنگ صاحب کے دور میں بھی چلتا رہا سب لیتے رہے اور سب نے روڑے اٹھکائے ہیں عدالتی کاروائیوں کے عمل درامت میں سب نے نو ایکسپشن دو دے اینی ون ناتھنگ تو کر گیا رہے ہم آج اور عوام کا حال کیا ہے انتہائی عدب سے بجری مند وطاعتی ادھر دھرنا ہے ادھر دھرنا ہے پانی نہیں آرہا ادھر دھرنا ہے ادھر سر کے بلوک ہیں میرے عمران خان میرے زرداری میرے نواز شریف کوئی نام رہ گیا تو بعد میں بتا دیجئے گا میرے زرداری کی شان میں گستاقی ہوئی میں ملک جلا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایسے ہی ہے نا بڑی غیرت ہے جی سیاسی لیٹروں کے لیے غیرت ہے بجری کے لیے پریشانی ہے ہے نفی نہیں کرتا میں اس کی بجری استعمال کر کے تو میں آپ کے سامنے دین کی بات کر رہا اس کی نفی نہیں ہے مگر کوئی غیرت اللہ کے دین کے لیے ہے گھروں میں LCD کی سکرین بچہ توڑ دے غصہ آتا ہے نا اللہ کا حکم ٹوٹا ہے غصہ آتا ہے ہمیں لیٹر کی شان میں گستاقی غصہ آ رہا ہے بجری نہیں دے رہے دھرنا ہو رہا ہے پانی نہیں دے رہے دھرنا ہو رہا ہے ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیا دھرنے دیئے نا ایک سال کے لیے ویو آف کروا لیا نا سیس ٹیکس بڑھتا ہے سارے تاجر برادری والے جو مل کر ہرطالے کرتے ہیں حکمرانوں کو آمادہ کرتے ہیں بھائی اللہ کا دین سو تیلہ لاوارس ہے کیا وہ یتیم ہے کیا اللہ کا دین کوئی نہیں اٹھتا اس کے لیے ایک منکر کے خاتمے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہوں کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا نماز ساتھ جان دے رہے ہم لانگ ویکنڈ منا رہے ہیں ہم اور کیا کچھ کر رہے ہیں چھوڑ دیں اس بحث کو اللہ کا رسول جانے دے رہے ہیں خوربانیوں دے رہے ہیں اپنا خون پیش کر رہے ہیں اور ہمارے اندر غیرت ہی نہیں آتی اللہ کے دین کی خاطر اور ہم چاہے گے پاکستان کی حالت بدل جائیں وہ ہم بدلنے کو تو یاد نہیں اللہ کی رحمت کہاں سے متوجہ ہوگی وہ کہتا وہ کہتا تم اللہ کی نصرت کروگے تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ سبحان و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا میں نے آیت علاوہ کی تھی ایمان والو توبہ کرو اللہ کے دوسر اچھی پکی توبہ یہ سب کو توبہ کرنی ہے مجھے بھی کرنی ہے میں بھی گنے گار ہوں ہم سب گنے گار ہیں مگر مسئلہ اجتماعی 22-23 کروڑ کا اور 22-23 کروڑ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا امریکہ کو مان کر بھی حل نہیں ہوا ماضی میں رشیہ کو مان کر بھی حل نہیں ہوا اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا نل نہیں ہو رہا آج ہو اس کی طرح پھر نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں اسے اگر اللہ کی طرح پلنے کو تیاری نہیں ہو رہے ہم سیریس ہی نہیں ہو رہے ہم نہیں حل ہوں گے مسئلہ خدا کی قسم یہ اور بگڑیں گے اور بربادی آئے گی رسول اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے لئے تیار بیٹھے سٹیڈ بینک اور پاکستان آٹھ نجی بینک تیار بیٹھے ہوئے ہیں سادھی سیاسی جماعتیں کوئی ہل جل ان میں نہیں اور دینی سیاسی جماعتوں میں ایک دو کے ایکسپشن کی سوا کوئی ہل جل نہیں ہے اس کے اندر کہاں سائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اگر پاکستان چودہ گست منا لیجئے چھٹی تو ہے توار کی ویسی منا لیجئے ہم تو کہتے ہیں ستائیسی شب میں مناؤ دل بھی نرم ہوگا قرآن بھی سنیں گے دل بھی نرم ہوگا یاد بھی آئے گا کس مبارک دن بلکہ کس مبارک رات ستائیسی شب شب جمعہ ماہ رمضان نزول قرآن کا موقع اس میں اللہ نے پاکستان دیا تھا قدر کرے خدا رہے اس کی قدر کرے اس کی تو ہمارا یہی پیغام ہے سچی توبہ اجتماعی طور پر وہ اجتماعی توبہ کیا ہے پچھتر برس ہو گئے ہم نے شریعت نافذ ہے کیا یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے یہ ہماری قداری اللہ تعالیٰ کے سال جب تک اس کی طرف ہماری پیش قدمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں آسکتی حکمراء کریں ان کا کام ہے پہلا نہیں کرتے تو حکمراء گندہ پانی می دے رہے ہیں آپ کو مجھے پائی پو میں پی رہے ہیں ہم لوگ ہم تو منرل وارڈر پیتے ہیں بھائی فیلٹر لگا کر پیتے ہیں بجلی نہیں دیتے تو مچھروں کو کاٹنے دیتے یو بی ایس لگا لیتے کیونکہ بھائی میری جان مجھے عزیز ہے میرے بچوں کا جسم مجھے عزیز ہے تو حکمراء ساری باتیں تو نہیں ڈالی جا سکتی اول ان کے کرنے کا کام ہے نہیں کرتے تو جیسے ہم اور بنیادی حقوق اور ہمارے حقوق اور عوام کی حقوق اور فلاں کی حقوق کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کوئی اللہ کے حق کے لئے بھی کھڑا ہوگا کہ نہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ ارے تمہیں کیا ہوا تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی اعتقاد نہیں رکھتے اس کے لئے تمہارے اندر کوئی ہلجل نظر نہیں آتی اس کے لئے تمہارے اندر کوئی جذبات نظر نہیں آتے یہ سوال نشان چھوڑ کر بعد مکمل کر رہا ہوں پھر دیکھیں ہم کونسی چودہ گست میں آئیں گے اور ہمارے حکمران کونسی چودہ گست میں آئیں گے غور کرنا چاہئے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین